اسلام علیکم جی تو جیسے کہ آپ نے نام پڑھا ہے مخملی پالک واقعی میں یہ بہت ٹیسٹی اور مزے کی ایسے آپ کے موہ میں جا کے گھل سی جاتی ہے تو چلیں آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پالک کو اچھے طریقے سے کاٹ لینا ہے دھولینا ہے اور اس کو سٹرین کر لینا ہے اچھے طریقے سے چھان لینا ہے اور پھر ہم اس کو بوائل کریں گے پانی لیں گے گہرا برطن لیں گے کھلا برطن لیں گے جس میں اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے پانی باہر نہ آئے آپ کو زیادہ دیر کھڑے ہو کے دیکھنا نہ پڑے ہلکا سا نمک دال دیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں کہ پالک اس کنسسٹنسی کی ہونی چاہیے مطلب کہ بہت زیادہ گلیوی بھی نہ ہو اور اس کو بھی چھان لیں اچھے طریقے سے پانی اس میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے آلو اپنی مرضی کی شیپ سے کٹ لیں اور چلیں جو بنائی کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم نے آئل لینا ہے اس کے اندر ٹیماٹروں کا پیسٹ ڈال دینا ہے آپ سب ٹیماٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہت چھوٹے کٹے ٹیماٹر پر ڈال گئے گا نمک ڈالیں گے اس میں مرچیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہلدی ڈالیں گے اور پھر آلو ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے دیں گے تب تک جب تک آلو گل نہیں جاتے اچھا تو کئی لوگ مرچیں جو ہے وہ ہری مرچیں کٹ کے ڈالتے ہیں لیکن مجھے ثابت پسند ہے تو میں نے ثابت ہی درمیان سے ایک کٹ لگا کے تو اندر ڈال دی تھی کچھ دیر بنائی کرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ آلو گل گئے ہیں یا نئی گلے جب آلو گل جائیں گے تو پھر جو ہم نے پالک کا پیسٹ بنایا تھا ہم وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے جب تک کہ آئل اور پالک الگ ہو جائے پالک کا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ ڈارک شیڈ میں چلا جائے مطلب وہ پک جائے اچھا جی جب آپ کو لگے کہ اچھے طریقے سے یہ پک گئی ہے تو اس کے اندر ہم کریم ڈالیں گے کوئی بھی کریم ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ نسلی کی یوز کی تھی اور یہ لیں جی تھوڑا سا ہی پکانے کے بعد سالن بلکل تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ انڈوائے کر سکتے ہیں نان کے ساتھ انڈوائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ